موسیقی 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 سوپالن بیبھاگ جیسے تمان بیبھاگ میرے پاس رہے میں نے دس سال تک منٹری منڈل میں کار کرتے ہوئے پورے نشتھائی مانداری سے اس کا سیوہ کیا آج بڑھتمان میں بھی میں بیدھایک ہوں اور مدھ پردیس میں جتنے بیدھایک ہیں سب سے سینئر بیدھایک میں ہوں اس لیے ابھی بھی میں پارٹی میں رہ کر کانگریز کا کام کر رہا ہوں سب سے آدھی باسی برگ سے آتے ہیں مدھ پردیس میں سروادک جو ہے تو آدھی باسیوں کی سمجھ چاہیں ہیں آدھی باسیوں کے لیے آپ نے لگاتار سنگرز بھی کیا آدھی باسی بکاس پریشت کے آپ برتمان میں کارباک ادھیکش بھی ہیں کیا لگتا ہے کملناس سرکار میں آدھی باسیوں کے انمولن کے لیے کیا قدم اٹھائے جاتا دیکھئے ہمارے پردیس کے آدھرنک کملناس جی بہت ہی سجن اور اماندار بیقتی ہیں اور صدیب وہ چاہتے ہیں کہ پردیس میں آدھی باسیوں کا کلیان ہو آدھی باسیوں کا بکاس ہو اور اسی تار تب میں وہ لگتار کار بھی کر رہا ہے پرنتو آج بھی یہ عام جنتے ہیں محسوس کر رہا ہے کہ مانک کملناس جی کی جو یوجنائیں آدھی باسی بکاس کا انہیں فیلڈ پر پہنچنا چاہیے اور اس کا کلیانوان ہونا چاہیے پرنتو ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کچھ اعتکاری ورگ ان کے یوجنائوں کو آمان جملی پہچانے میں سمرد ہیں اور ٹھیک سے اس کا پرشار پرشار اور کلیانوان نہیں کر رہا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جو یوجنائیں آپ کے سمیہ میں شروع ہوئیں کانگریس کے سرکار میں جو یوجنائیں شروع ہوئیں دگویے سنگھ بھی مقمنتی رہے آپ بھی مقمنتی رہے اس کے بعد میں جو ہے تو جس طریقے سے ستہ پلٹ ہوا امہ بھارتی جو ہے تو مقمنتی بنی باولال گور مقمنتی بنے سیوراج سنگھ چوہان مقمنتی بنے انہوں نے کتنی یوجنائوں کو پلٹا جس سے کی آدھی باسیوں کو لاب نہیں مل پایا اور پردیس کی جنتا جو ہے تو کئی جو کانگریس کے دوارہ چلائے گئی یوجنائیں ان سے اچھوتی رہ گئی دیکھئے دگویے سنگھ کے کارکال میں جو آدھی واسیوں کے لئے نرنے لیا گیا تھا جیسے پہلا نرنے تو یہ تھا کہ آدھی واسی چھتر میں پرتیک پنچائت میں آدھی واسی سرپنچ ہوں گے اور آج بھی پرتیک پنچائتوں میں جہاں آدھی واسی برکے لوگ نیواز کرتے ہیں ہمارے پریوجنہ چھتر اور آدھی واسی بکاس کندوں میں آج بھی وہاں سرپنچ نیروازت ہو رہے ہیں آدھی واسی سنگھ کے سرپنکال میں انہی پنچائتوں کو گاؤن کھانیج کا جو بھی کار تھا چاہے ریتا کا ہو چاہے گٹی کا ہو انکار بھی آدھی واسی کے پنچائتوں کو اور آدھی واسیوں کو سوسائیٹی کو دیا جاتا تھا پرنتو دن پرتی دن آج نیت پربرتت ہوتی گئی اور آج یہ دیکھ ماننے ہیں پور منتری سیوراج سنگھ کے سرپنکال میں آدھی واسیوں کے لیے جو نیرنے کانگریس پارٹی نے لیا تھا مانی دکھویجہ سنگھ لیا تھا اس کو پربرتن کر کے آج بڑے بڑے مافیاؤں کو ریت کے کھنن کا کار دے دیئے جس کے چلتے آج پورے پردیس میں ابائد کھنن ہو رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو پندرہ سال تک کانگریس جو ہے تو ستہ سے دور رہی ہے پندرہ سال بعد جو ہے تو کانگریس کی سرکار بنی ہے لیکن پھر بھی جو ہے کانگریس کئی گروپ میں بٹی ہوئی ہے کوئی سندیا کھیما ہے کوئی دکھویجہ سنگھ کھیما ہے کوئی کملنات ہے ابھی بھی لگاتار جو ہے تو ایک دوسرے کے خلاف بیان باجی آ رہی ہے کیا مانتے ہیں آپ دیکھئے کون کس کھیما میں ہے اس کی جانکاری تو مجھے نہیں ہے جہاں تک میرا سوال ہے میں کانگریس کھیما میں ہوں اور سنیا گاندھی اور راحل گاندھی کی کھیما ہوں کھیما میں ہوں اور کانگریس پارٹی میں ہوں کون کس کھیما میں ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے برتمان میں جس طریقے سے کانگریس کی سرکار ہے اور کملنات جی کا یہ کہنا ہے کہ سیوراج سرکار میں رہتے ہوئی سیوراج سنگھ چوہان نے لگاتار کئی برسوں تک جو ہے تو کروڑوں کا جو ہے تو کرجہ لیا آج بھی پردیش جو ہے تو کئی لاکھوں کروڑوں کے جو ہے تو کرجے میں ہیں اور ایسے میں جو سرکار کی عرصت میں بستا ہے اس کو کس پرکار سے مانتے ہیں دیکھئے کامل ناجی کا جو مک منتری ہیں ان کا سب سے پہلے پراتھ مکتہ ہے پردیش کا بکات کسانوں کا بکات ہمارے انسوچی جات جن جات برگ سروہارہ برگ کا بکات اور جب آدھر نی کامل ناجی یہاں پہ مک منتری بنے تو تیجوڑی بلکل خالی دے کے سوراز سنگھ گئے تھے جرور اگر ہم کو پردیش کا بکات کرنا ہے تو اس کی بیوستہ تو کرنی ہوگی چاہے ہم کرجے لیں یا لون لیں پر لون لے کے یا کرجے لے کے بھی پردیش کا بکات ہمارے آدھر نی کامل ناجی کریں گے سر کیا لگتا ہے جس طریقے سے جو نئے منتری منڈل بنا ہے منتری منڈل کا گھٹھن ہوا ہے اتنے سارے کیبینیٹ منتری ہیں اور کئی منتری اور بدھائک جو ہے تو آروپ لگاتے ہیں زندیا کھم ہے کہ کئی منتری ہیں انہوں نے بھی آروپ لگایا کہ جو ہے تو پرساسن ہے جو افسر سائی ہے وہ ان پر حابی ہے اور صحیح سے کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کتنا صحیح اور کتنا گرد دیکھئے منتری بنانا ہمارے ہائی کمان آدھر نی سونیا گاندھی راہل گاندھی اور کمل ناجی کا کام پبلک تو بیدھائک بناتا ہے اور آدھر نی کمل ناجی دیکھ بیجائے سنگ جی سندھیا جی یا کیب سونیا جی یا راہل گاندھی جن بیقتیوں کو منتری منڈل کا دیوت سوپا ہے بڑے آسا بیسواس کے ساتھ سونس نمجھ کے ہی منتری بنایا ہوگا اب منتری کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کو دیکھنا انہی لوگوں کا کام ہے ہم لوگوں کا کام نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو مد پردیس میں جس طریقے سے جو پردیس ادیقشے کانگریس کا اس کو لے کر کھینستان چل رہی ہے کیا مانتے ہیں آپ اوڑ جوان کس کو مانتے ہیں یوباؤں کو مانتے ہیں یا جن کے پاس میں کافی ایکسپیرینس ہے ان کو مانتے ہیں کس طریقے کا اددک چاہت دیکھئے پردیس میں کئی سینئر بڑھائک ہیں کئی سانسد ہیں کئی بریش نیتہ ہیں اب یہ کام ہمارے آدھنی سونیا گاندھی راہل جی کا ہے کہ پردیس میں کس کو نیتر دیا جائے کون پردیسہ درد بنے یہ سب ان کے اوپر ہے جس کو وہ بنائیں گے اس کو ہم لوگ ان کے ساتھ رہیں گے لگاتار حاروپ لگائے جاتے رہے دکھوے سینگھ جو ہے تو سپر سی ایم کی پوجیشن میں ہے یا سرکار کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کملنات کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں مکمنتری کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کئی منتریوں کو بھی انہوں نے پتر لکھے کہ میرے دوارہ جو پتر لکھے گئے ہیں لوگوں کے کاریوں کے ان پر کیا ہے اور ان سے سمجھ کی بھی مانگ کی اس کو کتنا سہی اور کتنا غلط مانگی ہے دیکھئے آدھانی دگویجہ سینگھ جی ہمارے پردیس کے ہی نہیں دیس کے ایک بڑے نیتا انہوں نے کئی پردیسوں میں مہامنطری کے پت میں رہ کر پردیسوں کا بھی سیوہ کیا ہے وہاں بھی انہوں نے کام کیا ہے پردیس میں دس سال مکمنتری رہ کے بھی پردیس کا سیوہ کیا ہے وہ بریشت نیتا ہے اور اگر کوئی وہ نینے لیتے ہیں اس پہ ہم کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ ان کو یہ سب کہنے کا اتکار ہے تاکہ پردیس میں اچھی سرکار چل سکے اور سب کا کلیان ہو سکے اجھے دیس کو لے کر وہ کام کر رہے ہیں بھاجپا کے لوگ لگاتار آروپ لگاتے رہے ہیں کہ کملنات منتری منڈل کے لوگ اور کملنات کی سرکار لگاتار جو ہے تو جو ٹرانسپر ہے پوشٹنگ ہے اس کا دھندہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے تو کام نہیں ہو رہے ہیں صرف ٹرانسپر اور جو ہے تو پوشٹنگ ہو رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی سرکار جب بنتی ہے تو سرکار کے منتری یا سرکار چاہتا ہے کہ جو بھرشت ادھکاری ہیں جو پندرہ سال تک بھرشتہ چار کی ہیں ان کو وہاں سے اٹھایا جائے تو اس طرح سے جو بھی سکایت آ رہے ہیں اس پر آدھر نکملنات جی اور منتری لوگ نے لے رہے ہیں اس میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ میں منتری منڈل میں نہیں ہوں اس لئے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو پندرہ سال بعد کانگریز آئی لیکن اس کے بعد جب لوگ سبا کے چناؤ ہوئے تو اٹھائی سیٹیں انتیس میں سے جو ہے تو کانگریز کو کھونا پڑی اور صرف ایک جو ہے سیٹ چھنڈ باڑا بڑی مشکل سے بچائی جائے سکی کیا مانتے آپ جنتہ کا رکھیں دیکھئے اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب ای بی ایم میں جب جب چناؤ ہوگا اور ای بی ایم کی رکھوالی اگر جن پرتنید یا امیدوار نہیں کرے گا تو اسی طرح کے نتیجے آئیں گے کیا لگتا ہے آنے والے سمیم نگری نکاو کے چناؤ آنے والے ہیں کیا تیاری ہیں کانگریز کے دیکھئے ابھی تو اس پہ نرنے ہو رہا ہے کہ نگری نکاو اور پنچائد کا چناؤ سیمبل پہ ہو یا کہ نردلی ہو بینا سیمبل کے ہو تو اگر اس پہ جو بھی نرنے اگر پارٹی اثر پر سیمبل دیا جاتا ہے امیدواروں کو تو ہم لوگ تن من سے کام کریں گے اور اگر بینا پارٹی سیمبل کے اگر راستہ سنیا چناؤ یوگنینے لے گا تو جو بھی اپنے کانگریز امیدوار ہوں گے اس کا ہم پورا مدد کریں گے کئی بار یہ بھی آروپ لگایا جاتے رہے ہیں کہ جو بڑے نیتا ہیں وہ اپنے پریوار کو زیادہ مہت دے رہے ہیں چاہے کانگریز میں چاہے بی جے پی میں کیا ماننا ہے آنے والے سمیں میں پریوارباد کو آگے بڑھایا جانا چاہے دیکھئے میں اس بات کو نہیں مانتا میں اسیسے بیدھائک ہوں میرے بھی بہت بڑے بڑے بچے ہیں چالیس سال کے بھی ہیں تیس سال کے بھی ہیں پچیس سال کے بھی ہیں میں نے تو کسی کو پنچ تک کچھناؤں نہیں لڑوایا نہ ان کو آگے بڑھایا تو جو لوگ کرتے ہوں گے پریوارباد اس کو جانے میں تو پریوارباد کو مات نہیں دیتا کیا لگتا ہے آپ انیس سو اسی سے بیدھائک ہیں سب سے ورشت بیدھائک ہیں آپ سے جو یوبا ہیں جونئر ہیں وہ آج منتری منڈل میں سو صحبت ہیں لیکن آپ کو نہیں لیا جا سکا کیا ماننا ہے آپ دیکھئے منتری بنانا ہائی کمان اور پردیس کے مکھ منتری کا کام ہے کی کس کو منتری منڈل میں رکھا جائے نہ رکھا جائے مجھے تو پبلک نے بیدھائک بنایا ہے تو آج بھی میں بیدھائک ہوں اور جب جب وہ بنائیں گے تب تک بیدھائک رہوں گا اور چناؤں میں میرے کنسیٹنسی سے ہمیشہ میں جیتتے آیا ہوں اگلے بار بھی میں جیتوں گا منتری بننا میرا کوئی بشیش اددیس نہیں میرا اددیس ہے پبلک کا سیوہ کرنا کیا لگتا ہے آدیواسیوں کے اتھان کے لیے آپ کی لڑائی لگاتار رہی ہے آپ اور کس پرکار کی آدیواسیوں کے سویداؤں کے لیے آپ اپنی سرکار میں بات کرنا ہے دیکھئے میرے پاس مد پردیس کے جتنے آدیواسیوں کے سنگٹن ہیں چاہے اتھکاری ہو چاہے کرمچاری ہو چاہے کسی جات برک کے ہو ہمیشہ میرے پاس آتے ہیں اور میرا پورا پریاس ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ سیاں کو میں حل کروں اور جب جب بھی سنگٹن کے لوگ میرے پاس آئے میں ہمیشہ ماننی مکمنٹری جی کو بیبھا کے منتریوں کو اور ساسن پرساسن کے لوگوں کو ان کی سمجھے سے عوض کراتا رہتا ہوں اور بھویس میں اسی دھنگ سے عوض کراتا رہتا ہوں تو نشچت ہی جو ہے لوگ ہیں ان کی سیوہ میں لگاتار جو ہے تو کام آتے رہیں گے یہ کہنا ہے کانگریس کے برشت بدھائک بشاولال سنگھ کا فیس ٹو فیس کاریکرم میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ان کا دھنوات کیمرمن سوریند کے ساتھ صبح سریو جے کی ٹونٹی فور سیون نیوز بھوپا